اور گروگرام میں ایک بار پھر سے پولس کی وردی داگدار ہوئی ہے دراصل ایک کیس کو کمزور کرنے اور آروپی کو چھوڑنے کو لے کر پولس والے نے تیس لاکھ روپے کے رشوت کی مانگ کی تھے کانسٹریور شکتے سنگھ اسی پیسے کو لینے پہنچا تھا جسے ویجللز کی ٹیم نے جال بچھا کر رنگیں ہاتھوں دبو جا گروگرام میں ایک بار پھر پولس کی وردی داگدار ہوئی ہے ماملہ ایک کیس کو کمزور کرنے اور آروپی کو چھوڑنے کو لے کر ہے پولس نے کیس کو کمزور کرنے کی عوض میں تیس لاکھ کے رشوت کی مانگ کی تھی دراصل ویجللز ٹیم نے کھیڑ کی دولہ تھانے میں تینار کانسٹیبل کو دیڑھ لاکھ کے رشوت لیتے رنگیں ہاتھ گرفتار کر دیا اور رشوت کے بڑے نیکسس کا کھلا سا کیا دراصل کھیڑ کی دولہ تھانے میں درز ایف آی آر نمبر 143 کی تفتیش کے دوران دو آروپیوں کلڈیپ اور منوچ کو گرفتار کیا گیا تھا جس کی جانچ مانے سر کرائیم برانچ میں تینار تو ایس آئی رام چندر کرنے میں لگا تھا آروپ ہے کہ ایس آئی رام چندر اپنے آنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کلڈیپ اور منوچ کو چھوڑنے کی عوض میں پہلے پندرہ پندرہ لاکھ یعنی تیس لاکھ کی دیمانڈ کی جو کلڈیپ کو چھوڑنے کی عوض میں بارہ لاکھ کے رشوت تیہ ہوئی اور اسی کی ٹوکن منی کو ریسیو کرنے کے لیے ایس آئی رام چندر نے کانسٹیبل شکت سنگھ کو بھیجا تھا جسے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا گیا گرفتار کیا ہے پلیس کا امچاری کلڈیشت کے لیے کیا ہے معاملہ اس میں ہمارے پاس سوچنا آئی تھی کہ للیت کمپلینینٹ ہے جو کازپور زرزر سے رہنے والا ہے اس کا نون ہے کلوز فرینڈ کلڈیپ جو کھی کھڑکے دولا کی مقدمہ نمبر 146 میں آریسٹ ہوا تو آریسٹنگ کے ٹائم پہ پہلے ان سے ڈیمانڈ کی گئی تھی تیس لاکھ روپے میں اس کو چھوڑنے کے لیے ایک بینیت ملجن تھا ایک کلڈیپ ملجن دونوں کو چھوڑنے کے بعد میں تیس لاکھ میں ڈیمانڈ ہوئی اس کے بعد ان کے ریسٹنگ ڈالنے کے بعد پھر کیس کو کمزور کر کے ان کو فارک کرنے کے باتیں ہوئی جس سمندھ میں انہوں نے 15 لاکھ روپے ڈیمانڈ کی کلڈیپ کے نام کے لیے اس چیز کی ان کے پاس ریکوڈنگ ہے الگ الگ ڈیٹس میں ان کے پاس ریکوڈنگ ستی تو اس کو چنہ ہمارے پاس ملنے کے بعد دراصل جس ماملے کو لے کر گلوگرام بولیس نے کھلاسہ کیا تھا اسی ماملے میں لگے آروپیوں کو چھوڑنے اور کیس کمزور کرنے کی عیوز میں لاکھوں کی رشوت کے آروپ لگے ہیں بیٹس ساتھ اپریل کو گلوگرام بولیس نے گاریوں کو فائننس کروا ان کی کشت نہ بھرنے اس کے بعد اس کے فرضی کاغذار بنوا کر سویرسل لون لینے اور گاریوں کو بیچنے جیسے سنسنکھیز ماملے کا کھلاسہ کیا تھا جس کے تفتیش مانے سر کرائیم برانچ میں تینات ایس آئی رامچندر کرنے میں لگا تھا ڈی ایس وو ویجلنس کی اگر مانے تو جہجور کی رہنے والے لالت نام کے شخص نے رشوت مانگے جانے کی ماملے کی شکایت کر کچھ آڈیو ریکارڈنگ کی ویجلنس ٹیم کو سوپی جس کے بعد ریڈنگ پارٹی ستیار کر کانسٹیبل شکتی سنگھ کو گرفتار کر ایس آئی کی بھومکا کی جانچ شروع کر دی گئی اب ان کی ڈیمانٹ پندرہ لاکھ پی آگئی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ایوینیت کو کیس ہلکا کر کے سرکولدی پر کیس ہلکا کر کے اس کو کیس سے پھاریک کروا دیں گے اس میں آئیو کی ملے بھگر تھی جو کی ایس آئی رامچندر ہے سی آئی اے مانے سرد اس کی پوسٹنگ ہے اس کے ساتھ ساتھ کونسٹیبل شکتی ہے دو کھڑکی دولا میں جس کی پوسٹنگ ہے سکتی سنگھ کی ویٹس اپ وائس پول کرتا تھا یہ کمپلیننٹ کو تو ان کے پاس ان کی الگ الگ ڈیٹس میں چیار میں پانچ چھے آٹھ نو میں ان کی الگ الگ ڈیٹس میں وائس ریکوڈنگ کی ریکوڈنگ ہے جو اے جے پروف ہمارے پاس تو وہاں سکتی سنگھ ان کے پاس گاڑی میں آیا ہے ان کے پاس گاڑی میں بیٹھا ہے جو دو چیزیں ہیں وہ ریکوڈ بھی ہوئی ہیں جو اس نے ڈیڑھ لاک ٹوکن مانی کی ڈیمانڈ کر رکھی تھی ٹوٹل بارہ لاکھ دینے کی باتیں ہوئی تھے تو ڈیڑھ لاک ٹوکن مانی کے لیے جو ریشوڈ کی رہا سی تھی وہ کونسٹی پل سکتی سنگھ نے ریشیو کر لی ریشیو کرنے کے بعد سیڈو ویٹنیس نے ہمیں سارا کیا ہے اور ہم ترنٹ وہاں دا کے گاڑی میں بھی اس کو تاب ہوگی یہ پہلی بار نہیں ہے کہ جب گروگرام بولیس کے دامن پر ریشوط جیسے شرمناک آروپ لگے ہوں بلکہ اس سے پہلے بھی ہیڈ کونسٹیبل کو لاکھوں کی ریشوط کے ماملے میں گرفتار کیا گیا تھا ہریانہ میں گروگرام ہائی ٹیک سٹی مانا جاتا ہے ایسے میں اس طرح کہ گروگرام پولیس پر لگے ہوئے داگ ظاہر طور پر اچھے نہیں ہے گروگرام سے نیراج بچشت کی ریپورٹ مانا جاتا ہے